بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت اگر ناپاک ہے حیض کی حالت میں ہے یا نفاظ کی حالت میں ہے تو شبہ برات میں وہ عبادت کیسے کرے گی شبہ برات سے فائدہ کیسے اٹھائے گی بہت اہم سوال ہے اسی لئے میں آپ کے سامنے پوری جانکاری پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں ایک ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہے کئی لاکھ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو آپ کو ملیں گی یہاں پر آپ اتنا یاد رکھیں عورت بھی وہ عورت بھی ناپاک عورت بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے ہاں اتنا خیال رہے اس کے لئے اس حالت میں حیض یا نفاظ مہواری کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی وہ اللہ کی طرف سے مجبوری ہے اور اللہ سے امید ہے قوی امید ہے کہ کیونکہ مجبوری تو اس کی نہیں تھی خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے مجبوری تھی اسی لئے امید ہے کہ اسے ثواب مل جائے اگر وہ پکا ارادہ کرتی ہے کہ اگر میں پاک ہوتی تو روزہ ضرور رکھتی دل میں اگر سوستی ہے لیکن مجبوری ہے نہیں رکھ پائی امید ہے اسے ثواب مل جائے گا روزے کا ایک تو روزے کی بات تھی روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن ہاں دل میں سوچے کہ اگر اچھی ہوتی تو روزہ رکھ لیتی میں ایک بات یہ تھی دوسری بات یہ ہے کہ نماز نماز بھی حرام جیسے روزہ رکھنا حرام ایسے ہی اس حالت میں اس کے لئے نماز پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتی اسی طرح قرآن کی تلاوت قرآن کا پڑھنا یہ بھی حرام ہے پڑھ نہیں سکتی ہاں تسبیحات کا ورد کرنا اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ بھی بہت زبردست تسبیح ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے تو عرش کے پاس ایک کھمبہ ہے ایک دیوار ہے یعنی ایک جس کو ہم کھمبہ کہتے ہیں وہ ہے وہ ہلنے لگتا ہے جب تک اس آدمی کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا ہے جب تک اس آدمی کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے نہیں ہیں کہ ہاں میں اس آدمی کی مغفرت کر دیا تب تک وہ ہلتا رہتا ہے تو اسی لیے خاص کر اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں تو کہنے کا مقصد تھا کہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہاں یہ سب کر سکتی ہے ذکر و اذکار کرے فائدہ اٹھائے اس سے اس کے علاوہ قرآن سن سکتی ہے اگر کوئی وہاں پڑھنے والا موجود ہے اس سے کہے کہ بھائی تم پڑھو میں بیٹھ کے سون رہی ہوں سننے کا ثواب اتنی ہی جتنا پڑھنے کا ہے فائدہ اٹھا سکتی ہے ایسا کر کے بھی اس کے علاوہ اگر وہ چاہے دعا کرنے کے لئے اللہ سے مانگے گناہوں سے توبہ کرے گناہوں سے معافی مانگے اللہ اللہ کرے بالکل کر سکتی ہے توبہ کر سکتی ہے اور دعا کر سکتی ہے اللہ سے دعا مانگ سکتی ہے دعا پڑھ بھی سکتی ہے حدیث میں دعا بھی ہے اس پر میری ایک مستقل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شبہ برات کی دعا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے اس کے لئے الگ ویڈیو ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا ہے اس میں تو کہا بھی ہے اس کو پڑھو اور دوسروں کو بھی سکھا ہوا ہے آئیشہ ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ تو اس دعا کو بھی پڑھیں دوسروں کو بتائیں تو یہ سب کام وہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے خاص کر کے لیکن افسوس ہے اس حالت میں عورت سمجھتی ہے کہ بھئی میں اب کیسے کروں گی سب ابرات سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گی اب اس وجہ سے وہ مایوس ہو کر عبادت ہی چھوڑ دیتی ہے لیکن یہ سب کام کر سکتی تھی کرتی نہیں ہے دیکھئے شیطان کیسے گمراہ کیا شیطان کیسے اچھے عامال سے کس بہانے سے اس کو دور لے گیا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں